ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقه قولی دن ہم بھی گزارتے ہیں اور دن وہ بھی تھے جو دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے تھے صدمے وہ تھے جو برداشت کر لیے باپ کا انتقال تو دیکھا نہیں تھا لیکن باپ کے بغیر زندگی کیسے گزرتی ہے اس کو چکھا ضرور تھا ماں کا انتقال ہوا ماں کی محبت سے محرومی دادا کی محبت سے محرومی اتنی محرومیوں میں دیرے دیرے وقت آگے بڑھا تو آپ جوان ہو گئے وہ بھی کیا وقت تھا جب محمد رسول اللہ جوان ہوئے آپ کی جوانی آپ کا شباب عام نوجوان کے شباب سے کتنا مختلف تھا آپ کی جوانی میں ایک جنگ ہوئی تھی جسے حرب فجار کہا جاتا ہے کیونکہ اس جنگ میں فریقین نے باہمی حرمتوں کو پامال کیا تھا اس کا تذکرہ ہمیں فتول باری میں بھی ملتا ہے والیم 3 پیج 24 پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس جنگ کے بارے میں سنا جنگ کی آگ بھڑکی اس وقت آپ کی عمر مبارک 20 سال کی تھی آپ میں سے 20 سال کا کون ہے کوئی آپ میں سے 20 years کا ہے 20 برس کا سبحان اللہ آج کی مجلس میں تو 20 سال ہم کسی اور ہی حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تو آپ اس قیفیت کو محسوس کر سکتے ہیں الحمدللہ ابن عشام نے آپ کی عمر 14 یا 15 برس بتائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن اپنے چچاؤں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے آپ نے خود فرمایا کنتو امبلو علا آمامی میں اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتا تھا یعنی جب وہ جنگ کر رہے تھے تو میں ان کے ساتھ تیر پکڑانے والوں میں شامل تھا اسیرہ النبویہ میں ہم اس کا تذکرہ ملتا ہے لیکن اس روایت کو ضعیف کہا جاتا ہے جنگ پجار طویل عرصے تک جاری رہی آپ بھی جنگی حالات کو جانتے ہیں جنگی حالات میں بہت طویل مدت گزر گئی پاکستان میں جس وقت جنگیں ہوا کرتی تھی تو رات کو کیسے بلیک آؤٹ ہوتا تھا کیسے لوگ جو ہیں وہ مورچوں میں چھپ جایا کرتے تھے اور کس طرح سے سائرن بجتے تھے اور سیول ڈیفنس کی ٹریننگز کروائی جاتی تھی اور فرسٹ ایڈ کی ٹریننگز کروائی جاتی تھی جنگی حالات آمالات سے مختلف ہوتے ہیں اور آپ کی بھی وہ عمر تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں جب ابتدائی طور پر حصہ لیا تو ابن عشام کا ایک قول یہ ہے کہ اس وقت آپ کی عمر کو پندرہ برس تھی اور چونکہ طویل عرصہ جاری رہی جب یہ ختم ہوئی تو آپ کی عمر بیس برس کی تھی تو اس جنگ میں برہ راست لڑائی میں رسول اللہ نے حصہ نہیں لیا صرف ہیلپر کے طور پر آپ نے کام انجام دیئے آپ بلوغت کو پہنچ چکے تھے اور علامہ سوہلی نے اس کی وجہ یہ بیان کیے کہ یہ جنگ کافروں کے درمیان تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے کسی مومن کو اجازت نہیں دی کہ وہ اللہ کے کلمے کی بلندی کے علاوہ کسی اور مقصد کے لئے لڑائی لڑے الحمدللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برہ راست اس جنگ میں حصہ نہیں لیا آپ کی جوانی میں ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں آپ نے شرکت کی کبھی آپ کسی کانٹیکٹ میں شریک ہوئے کسی معاہدے میں شریک ہوئے آپ کی زندگی میں کبھی ایسا وقت نہیں آیا جب آپ کسی اچھے معاہدے میں شریک ہو سکیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی میں کتنا خوبصورت معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کو حلف الفضول کہتے ہیں اور اسے متیبین کا حلف بھی کہتے ہیں متیبین سے مراد بنو حاشم بنو زہرہ اور مخزوم کے قبائل ہیں مصدد احمد کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے چچاؤں کے ساتھ متیبین کے حلف میں شریک ہوا تھا متیبین طیب سے ہے طیب کے معنی پاک یہ بچپن میں جب کلمہ پڑھتے ہیں تو سب کو بتا دیا جاتا ہے کہ تیب کے معنی پاک ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا اس وقت میں نوجوان تھا مجھے کوئی سرخ اونٹوں کا ریور بھی دے دے تب بھی میں وہ اہد توڑنے آنگوارہ نہیں کروں گا یعنی میں معاہدہ نہیں توڑوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف اٹھایا تھا اور آپ نے حلف کی پاسداری کی تھی اور آپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ایسے یعنی میں کبھی معاہدہ نہیں توڑوں گا مسند احمد کی روایت ہے جو احمد شاکر کی تحقیق کے ساتھ ہے والیم 3 پیج 121 پر اور امام بخاری کے استاد ہے جن کا نام حمیدی ہے کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز پہلی حدیث سے کیا تو پہلا نام ان کے استاد کا ہے آپ پہلی حدیث کو ضرور پڑھئے گا آپ کو پتا چلے گا اسلاف اپنے اساتذہ کی کس قدر عزت کیا کرتے تھے اور پہلی حدیث حضرت عمر کے روایت سے ہے آخری راوی اور نیت پر آمال کے دار و مدار کے حوالے سے روایت ہے الحمدللہ مسنت حمیدی کی روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا میں عبداللہ ابن جدان کے گھر میں ایک معاہدے میں موجود تھا اگر آج بھی مجھے اس معاہدے میں شرکت کی دعوت دی جائے تو ضرور قبول کروں گا امن کا معاہدہ رسول اللہ رسول امن تھے امن سے محبت رکھتے تھے اور امن کے معاہدے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آج بھی کوئی دعوت دے میں ضرور قبول کر لوں گا اس معاہدے کے شرکاں نے عہد کیا تھا کہ ہر حق والے کو اس کا حق دلائے جائے گا سبحان اللہ اور کوئی ظالم کسی پر کوئی زیادتی نہیں کر سکے گا الحمدللہ البدایہ ون نہایہ کے روایت تھا وولیم ٹو پیچ تری ون فائیو ابن کثیر نے یہ روایت ہمیدیس کے حوالے سے نقل کی ہے اور اس کی سند بلکل صحیح ہے تو اس روایت سے میں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر پیس سے امن سے محبت کرتے تھے اصل میں ہوا یہ تھا کہ ماہ زیقات کا ایک واقعہ ہے بیسد سے بیس برس پہلے کا واقعہ ہے تو آپ کی ایج کیا تھی تب ٹوئنٹی ٹوئنٹی پلس ٹوئنٹی کتنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو بیسد سے بیس برس پہلے کا واقعہ ہے اب آپ کو یاد رہے گا زلقادہ کا واقعہ ہے جب قرآہ جنگ فجار سے واپس آئے تھے اس وقت رسول اللہ کی عمر بیس برس کی تھی اس محبت کے اولین دائی نبی اکرم کے چچہ زبیر بن عبد المطلب تھے اور اس کا سبب یہ تھا کہ زبیر قبیلے کے ایک آدمی نے تجارتی سامان کے ساتھ مکہ آنے کا ارادہ کیا آس بن وائل سامی نے اس سے سامان خرید لیا آس بہت بڑا سردار تھا اپنی سرداری کے زوم میں اس نے اس کی رقم دبا لی ہمارے ہاں بھی ایسا بہت ہوتا کہ لوگ طاقتور ہوں تو کمزوروں کی رقم دبا لیتے ہیں اور کمزوروں کا تو کوئی کرز بھی ادا نہیں کرنا چاہتا اگر کوئی کمزور رشتدار سے اپنے بیٹے کا نکاح کر دے تو اس کی بیٹی سے بھی کمزوری کا بدلہ ضرور لیتے رہتے ہیں معاشی کمزوری کا اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے زبیر کی آدمی نے حلف اٹھانے والے قبائل سے مدد طلب کی کہ آپ نے حلف اٹھایا ہے باکہ حق والے کو اس کا حق دلوائیں گے تو جب آپ نے حلف اٹھایا تو میری مدد کریں سب نے انکار کر دیا حلف اٹھانے کے باوجود انکار بھی کیا ڈانڈ ڈپڑ بھی کی جب زبیدی نے اسے خطرہ محسوس کیا تو وہ سورج طلوع ہونے کے وقت جبل ابو قبیس پر چڑھ گیا اس وقت قریشی کعبہ کے اردگیت مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اس نے بڑی رکت کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ کچھ اشار پڑھے اے آل فہر یعنی قریشیو اس مظلوم کی مدد کرو جس کا مال تجارت مکہ کی وادی میں چھین لیا گیا وہ یہاں غریب الوطن ہے اور اپنے لوگوں سے دور ہے اس نے احرام باندھ رکھا ہے پرہ گندہ سر ہے ابھی تک اس نے عمرہ بھی پورا نہیں کیا اے حجر اسود اور حجر کے مابین بیٹھے ہوئے لوگو میری مدد کرو عزت و حرمت توشش کی ہے جس کے کام اچھے ہیں غدار اور بدکار آس بن وائل کی چادر کی کوئی عزت نہیں یہ سن کر زبیر بن عبد المطلب اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کیا اسے بے یارو مددگار چھوڑا جا سکتا ہے اس پر قریش زہرہ اور عبداللہ ابن جدان کے گھر میں یہ قوائل اکٹھے ہوئے آپس میں معاہدہ کیا کہ وہ مظلوم کی مدد کے لیے یک جان رہیں گے حتی کہ ظالم مظلوم کا حق واپس کر دے یہ تھا ہلف الفضول کا سبب اور اس معاہدے پر اس وقت تک قائم رہیں گے جب تک سمندر میں پانی کی ایک بوند بھی باقی ہے حضر میں عربوں کا اسلوب بہت بلاغت والا تھا جس کی وجہ سے وہ بات کو بڑی گہرائی تک لے جاتے تھے انہوں نے کہا اور جب تک سبیر اور حراب پہاڑ اپنی جگہ پر قائم ہیں اور یہ کہ وہ امور روزگار میں بھی ایک دوسرے کی ڈھارس بندھائیں گے یہ معاہدہ ماہ حرام ذلقادہ میں ہوا تھا اور قریش نے اس معاہدے کو حلف الفضول کا نام دیا کیونکہ ایک بات تو یہ تھی کہ یہ لوگ فضیلت والے کام پر اکٹھے ہوئے تھے اور ایک بات یہ کہی جاتی کہ اس معاہدے میں تین فضل نامی لوگ شامل تھے واللہ وہ عالم اللہ تعالی بہتر جانتا ہے پھر یہ لوگ مل کر آس بن وائل سامی کے پاس گئے اور مظلوم کا مال اس سے چھین لیا اور مظلوم کو اس کا حق دلوا دیا یہ روایت البدایہ ون نہایہ کی ہے کہ اب جانتے ہیں آس بن وائل سامی کون ہے یہ وہ شخص ہے جس کے پاس ابو لہب بھاگا بھاگا آیا جب یہ حرم میں تھا اور ابو لہب نے کہا محمد کی جڑ کٹ گئی یعنی اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو آس بن وائل سامی نے اپنی عادت ہی بنا لی تھی رسول اللہ کو محمد کہنے کی بجائے ابتر کہتا تھا اور اللہ پاک نے سورہ الکوسر نازل کی اِنَّا آتَيْنَا بے شک ہم نے آپ کو خیر کسی رتا کیا آپ اپنے رب کے لیے قربانی کرو اور نماز پڑھو بے شک تمہارا دشمن جڑ کٹا کہا ہے آس بن وائل سامی کے رشتے دار اس کی نسل کہاں گئی کٹ گئی نسل اللہ کی بات سچی ہے ابو لہب کی نسل کہاں گئی آپ میں سے کوئی ہے جس کا لہب سے کوئی رشتہ ہو دنیا بھر میں کوئی نہیں ملے گا جو ابو لہب سے ابو جہل سے آس بن وائل سامی سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہتا ہو تو اللہ کی بات سچی ثابت ہوئی اِنَّا شَيْنِيَا کا ہوا اللہ افتر بے شک تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے تو حلف الفضول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت کی بڑی حکمت ہے اس لیے کہ ظلم کے صدد باب باب کے لئے آپ اٹھے تھے اگر اہل جاہلیت اپنے فطری جذبات کے تحت یعنی اسلام تو وہ قبول نہیں کرتے لیکن فطری جذبات کے تحت بھی ظلم کے صدد باب کے لئے اٹھ سکتے ہیں تو اہل اسلام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے کی بنیاد پر ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں کیونکہ اسلام کی تو دعوتی ہے کہ ظلم کا خاتمہ کر دیا جائے اور پھر باطل اور ظلم کو مٹا آنا اہل اسلام کی ذمہ داری ہے آپ کے چچا زبیر نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیس برس کے تھے تو آپ کو بڑا عزاز ملا ایک معاہدے میں شرکت کی اور آپ اس معاہدے کی روح سے ظالموں سے مظلوم کا حق واپس لیتے رہے الحمدللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے آپ کے چچا اور دیگر قبائل کے لوگ بھی تھے چچا اور دیگر قبائل بیس برس کی عمر ہو جائے وقت آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور اب بھی جانتے ہیں دور کوئی بھی ہو ماں باپ کو شادی بیعہ کی فکر لاحق ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وہ وقت آ گیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ تعالیٰ نے جس جوڑے کا انتخاب کیا تھا اس کو گھر لانے کا وقت آ گیا تھا یہ موقع ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے شادی کا سیدہ خدیجہ نہائید شریف بالک و نظر خاتون تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قصی بن قلاب تک پہنچ کہ ان کا نصب بھی مل جاتا ہے اور اپنی قوم میں بہت ممتاز حیثیت رکھتی تھی قبیلے کے لوگ ان سے نکاح کرنے کو ترستے تھے زیرک تھی اور بہت بڑی تاجرہ تھی اپنا تجارتی مال دے کر لوگوں کو روانہ کرتی تھی اور جب منافع ہوتا تھا تو اس منافع میں لوگوں کو شریک کرتی تھی انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت امانت آپ کی سچائی اور آپ کی صاف شفاف طبیعت کا جب علم ہوا آپ کے اخلاق و عداب کے بارے میں انہوں نے جانا تو آپ کو انہوں نے پیشکش کی کہ تجارتی سامان لے کر شام چلے جائیں آپ کو دوسرے تاجروں کے مقابلے میں زیادہ حصہ دیا جائے گا عجیب بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ابھی پیغام نہیں آیا تھا سعیدہ خدیجہ کی جانب سے اس روز آپ اور آپ کے چچا مل کے مشورہ کر رہے تھے کہ بچے زیادہ ہیں اور ان کی پرورش کا بوجھ اتنا ہے کہ میں اکیلہ نہیں اٹھا سکتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اب کی بار میں بھی سامان تجارت لے کر جاؤں گا تو ابو طالب نے کہا کہ پھر ایسا کرو کہ سب سے اچھی تجارت کرنے والی مکہ میں تو ایک خاتون ہے جو لوگوں کو بہت زیادہ منافع دیتی ہیں اور جن کے پاس آپ جاؤ گے ان کا سامان تجارت لے کر چلے جاؤ تو وارے نیارے ہو جائیں گے ابھی وہ دونوں یہ گفتگو کر رہے تھے کہ قاسب نے اندر آنے کی اجازت چاہی ابو طالب نے پوچھا کیسے آنا ہوا تو انہوں نے جواب دیا ان سے کام ہے تو آپ نے کہا کہ کہیے کیا کام ہے انہوں نے کہا کہ خدیجہ چاہتی ہیں کہ آپ ان کا مال تجارت لے کر شام چلے جائیں کیسے رسول اللہ نے اور ابو طالب نے ایک دوسرے کو دیکھا ہوگا کہ ابھی تو ہم بات کر رہے تھے اور اللہ فاق نے اس کا انتظام بھی کر دیا ہاں اللہ تعالیٰ اسی طرح سے غیر محسوس تدابیر کے ذریعے سے مدد کیا کرتے ہیں کیا یوسف علیہ السلام کا کوئے میں ڈالنا آپ کو بھول گیا یوسف علیہ السلام کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے غیر محسوس تدبیر سے مصر کے اقتدار تک پہنچایا تھا تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تجارتی سفر سے کس طرح سے عقد نکاح تک پہنچا دیا یہ واقعات ہیں جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کے پاس گئے ظاہر ایک کانٹیکٹ ہونا تھا تو سیدہ خدیجہ نے کہا کہ آپ ہمارا مال لے کر جائیں گے میں آپ کو دو گناہ منافع دوں گے باقی لوگ اگر ایک گناہ دیتے ہیں میں دو گناہ منافع دوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بات کر رہے تھے راضی ہو گئے پھر شام کے تجارتی سفر پر جانے کے لیے آپ نے پوچھا جانا کب ہے انہوں نے کہا آجی پوچھا ساتھ کون ہوگا کہنے لگی محسرہ اور محسرہ کا نام آپ جانتے ہیں غلام تھے حضرت خدیجہ کے پھر محسرہ نے جب رسول اللہ کے ساتھ سفر کیا آپ کے اخلاق کو دیکھا اور جن خارق عادت موجزات کو دیکھا ایسی کرامات کا انہوں نے مشاہدہ کیا سیدہ خدیجہ کے پاس واپسی کے سفر میں انہوں نے جا کر عرص کی کہ میں نے یہ کچھ مشاہدہ کیا ہے اس پر سیدہ خدیجہ بہت متاثر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیج دیا یہ سیرہ نبویہ کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شادی کا پیغام لے کر آنے والی نفیسہ تھی اور جس عرف عام میں ہمارے یہاں نفیسہ کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں آپ نے اپنے چچا سے تذکرہ کیا چچا حمزہ سے انہوں نے کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے تو آپ نے کہا اگر آپ لوگ بھی چاہیں تو ایسا ہو سکتا ہے تو اس طرح سے انہوں نے کہا کہ چلو پھر خدیجہ کے یہاں چلتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی چچا دونوں حضرت خدیجہ کے گھر چلے گئے یوں یہ رشتہ اور یہ بات مچور ہونا شروع ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروپوس کیا سیدہ خدیجہ کو اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی عورت بھی مرد کو پروپوس کر سکتی ہے لڑکی میسیج دے سکتی ہے لیکن کردار سیدہ خدیجہ جیسا ہونا چاہیے سیدہ خدیجہ نے کس طرح سے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی تھی اور کس طرح سے پیغام کسی اور کے ہاتھ پھیجا تھا اور بقاعدہ طور پر رشتہ تیہ ہوا تھا وہ لمبی لمبی ملقاتیں اور ساری ساری رات فون پر باتیں اور پھر سیدہ خدیجہ کا حوالہ کہ سیدہ خدیجہ نے بھی تو خود پروپوس کیا تھا تو ان میں کوئی مماثلت نہیں ہے اللہ تعالی سے میں دعا کرتی ہوں اس عمد کی بیٹیوں کو حیاء نصیب فرمائیں میں اس طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس ورس کے لگ بھگ تھی مہیسرہ نے بھی عجیب باتیں دیکھی تھی میں ایک روایت ضرور آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میں نکاح خدیجہ پر ہی آج کے واقعات کو ختم کرنا چاہتی ہوں لیکن مہیسرہ کی بات سنتے جائیے گا رسول اللہ شام کے شہر بسرہ میں پہنچے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے وہاں کا نستور رہب کہنے لگا اس درخت کے نیچے آج تک نبی کے سوا کوئی شخص نہیں ٹھہرا پھر اس نے مہیسرہ سے پوچھا کیا ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں اب آپ سوچئے یہودیوں کا رسول اللہ کے بارے میں کتنا کچھ پتا تھا مہیسرہ نے کہا یہ تو ہر وقت آپ کی آنکھوں میں ہوتے ہیں وہ کہنے لگا یہ نبی ہیں آخری نبی مہیسرہ دیکھتا تھا سخت دھوپ کے وقت دو فرشتے آپ کے سر پر سایا کیے رہتے ہیں ایک روایت میں جب آپ ایند دوپہر کے وقت واپس مکہ پہنچے تو سعیدہ خدیجہ نے خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا اور یہ قصہ بھی روایت کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ کا ایک آدمی کے ساتھ کسی سعودے میں جھگڑا ہو گیا اس نے کہا آپ لا ترزہ کی قسم کھائیں رسول اللہ نے فرمایا مَا حَلَفْتُ بِهِمَا قَتْتُو میں نے کبھی ان کی قسم نہیں کھائی بلکہ میں تو ان کے پاس سے گزرتے وقت مو پھیر لیتا ہوں یہ روایت ابنِ اسحق کی بھی ہے اور ابنِ حشام کی بھی ہے خیر وہ آدمی میں اس طرح سے کہنے لگا اللہ کی قسم یہ شخص نبی ہے ہمارے علماء اس کی عصاف اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے پاتے ہیں یہ بھی منقول ہے کہ رسول اللہ کو اس تجارتی سفر میں دوسرے لوگوں سے دو گناہ منافع ہوا اور سعیدہ خدیجہ نے آپ کو اپنے وعدے کے مطابق دو گناہ حصہ دیا حالانکہ وعدہ عام تاجروں سے دو گناہ منافع کا تھا تو گویا آپ کو عام تاجروں سے چار گناہ زیادہ حصہ دیا گیا کیونکہ منافع ہی دو گناہ ہو گیا اور دو گناہ تو تب ہوتا جب ایک گناہ ہوتا تو یہ چار گناہ منافع آپ کو ملا اور سعیدہ خدیجہ نے اپنے چچا ذات بھائی ورقہ بن نوفل سے نستور رہب کا انکشاف بھی بیان کیا جو محسرہ سے انہوں نے سنا تھا کہ اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کبھی کوئی نہیں ٹھہرا اور فرشتوں کے سائے کا تذکرہ بھی کیا تو ورقہ بن نوفل کہنے لگے خدیجہ اگر یہ باتیں سچی ہیں تو محمد اس امت کے نبی ہوں گے مجھے بے علم ہے کہ اس امت میں نبی آنے والا ہے جس کا انتظار ہو رہا ہے اب اس نبی کا زمانہ آ چکا ہے محسرہ سے یہ باتیں سن کر ورقہ بن نوفل کی تصدیق سے تائید سے حضرت خدیجہ کے دل میں آپ کے حسن اخلاق آپ کی حصمت آپ کی جلالت کا یقین بیٹھ گیا پھر انہوں نے آپ سے شادی کا قطعی فیصلہ کر لیا ہاں آج جو مسلمان بچی سیدہ خدیجہ کو فالو کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار جیسے لڑکے کو اپنے لیے ضرور منتخب کر لے آپ کو فالو کرنے والا یقیناً بے حیاء عباش نہیں ہو سکتا میں نے یہ بات خصوصی طور پر اس لیے ذکر کی ہے کہ یہ ریفرنس بچیوں میں بہت زیادہ دیا جاتا ہے کہ آخر ماں باپ ہی ہماری شادی کیوں کریں ماں باپ ہی ہمارے لیے لڑکا کیوں پسند کریں ہم خود کر سکتے ہیں کیا حضرت خدیجہ نے نہیں کیا تھا اب یہ کہانی گھر گھر دورائی جاتی شاید سیدہ خدیجہ کی کوئی اور بات یاد ہو یا نہ ہو یہ بات سب کو ضرور یاد رہتی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کو پسند کیا تھا تو آپ کی اخلاق کو پسند کیا تھا آپ کی اعلیٰ آدات کو پسند کیا تھا آپ کی عظمت کو پسند کیا تھا تو عظیم انسانوں کو آپ بھی انتخاب کر سکتے ہیں الحمدللہ تو انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبع کو اس پیشکش کا پیام دے کر بھیجا تھا رسول اللہ راضی ہو گئے اور پھر یہ مبارک شادی انجام پائی اور پھر یہ مبارک شادی انجام پائی دنیا کی تاریخ میں ایسا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا جس عظمت کے حامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ساری انسانیت کے لئے رحمت تھی مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے اگرچہ اس کا تذکرہ عمومی طور پر سیرت کی کتب میں نہیں ملتا لیکن یہ صحیح روایت ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم کا چار بار سینہ شک کیا گیا دو کا تذکرہ ملتا ہے اور دو کا تذکرہ عمومی طور پر نہیں ملتا اب جب دس برس کے تھے ایک صحابی کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال کرتے تھے کہ عام افراد وہ سوال نہیں کر پاتے تھے تو ایک بار ایسا ہوا کہ انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ نبوت کے حوالے سے آپ کو کب کب اپنے زندگی میں محسوس ہوا آپ کو کب کب اشارے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشارات میں سے ایک اشارہ بتایا یعنی ایک واقعہ کہ میں دس برس کا تھا اس موقع پر میں نے اپنے اردگد اوپر کچھ باتیں ہوتی سنی پھر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو میں نہیں پہچانتا اور ان سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ میں نے اپنی حیات میں کبھی سونگی نہیں تھی کہ ایسی خوشبو میں نے محسوس کی وہ میرے پاس آئے ایک نے دوسرے سے کہا ان کا سینہ چیر دو کہتے ہیں انہوں نے جب مجھے ہاتھ لگایا تو مجھے ان کے ہاتھ لگانے کا وزن محسوس نہیں ہوا ہم میں سے کوئی دوسرے کے اوپر ہاتھ رکھے تو ہاتھ کا ایک بیٹ ہے لیکن آپ کو وہ وزن محسوس نہیں ہوا پھر پہلے نے دوسرے سے کہا کہ ان کا سینہ چیر دو پھر انہوں نے سینہ چیرا دل نکالا آپ نے فرمایا کہ مجھے نہ تو کوئی تکلیف ہوئی نہ میں نے لہو دیکھا پھر یوں ہوا کہ پہلے نے دوسرے سے کہا کہ آپ ان کے سینے سے کینا اور حسد نکال دو تو انہوں نے میرے سینے سے کوئی چیز نکال کر باہر رکھ دی کہتے ہیں کہ پھر پہلے نے دوسرے سے کہا کہ اس دل کے اندر نرمی شفقت رحمت اور محبت ڈال دو تو انہوں نے میرے سینے میں کوئی چیز انڈیل دی بس اس دن سے میرا دل مخلوقات کی محبت سے چھلکتا رہا کوئی بچہ ہے یا بڑا کوئی انسان ہے یا جانور ہر ایک کے بارے میں میرے دل میں نرمی اور شفقت موجود رہی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی رحمت کے ساتھ زندگی گزاری کہ رب العزت نے فرمایا وَمَا رِسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر پھیجا ہے آج کا دن تو خاص رحمت کا تذکرہ کرنے کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کی جب پچیس باریں دیکھ لیں یہ پچیسوہ سال تھا عمر کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے سیدہ خدیجہ نے پیغام بھیجا آپ کی عمر پچیس برس تھی اور سیدہ خدیجہ کی عمر چالیس برس ہر کوئی اس دور میں سیدہ خدیجہ سے نکاح کا خواہش مند تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حسن و جمال کا پیکر تھے آپ اگر سچائی کے راستے پر تھے آپ وگرچہ امین تھے آپ جسمانی وجاہت رکھتے تھے لیکن آپ کا اخلاق آپ کے اخلاق کے بارے میں تو رب العزت نے بھی گواہی دی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ یقیناً آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں آپ کے خلق سے متاثر ہونے والی خاتون سیدہ خدیجہ تھی جنہیں ان کے غلام نے آ کر بتایا تھا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا احصاف دیکھے ہیں اور آپ کے ساتھ ہونے والے واقعات کا جب تذکرہ کیا تو انہوں نے اس کا ذکر اپنی دوست اپنی سہیلی نفیسہ سے کیا اور پھر انہوں نے عامی بھر لی کہ وہ سیدہ خدیجہ کا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں گی پھر یوں ہوا کہ نفیسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں وہ بھی کیا معاملہ تھا دنیا میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چانس ملتا ہے اور وہ کسی ملک کے صدر کی یا کسی وزیر آزم کی بیوی بنتی ہیں تو سب سے زیادہ خوشی لوگوں کو اس بات پر ہوتی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے خاتون اول ہونے کا موقع مل گیا حقیقتاً اسلام میں بھی اور اسلام قبول کرنے والوں کے لیے بھی خاتون اول سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا تھی میں نے دو باتیں بولی ہیں اسلام میں بھی اور اہل اسلام کے لیے بھی اسلام میں اس لیے کہ اس کا طرف مرد صیرت نگار نہیں کرتے معذرت کے ساتھ کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون سیدہ خدیجہ تھی میں نے اس کے پر کافی ریسرچ کرنے کی کوشش کی ہے تو ہر جگہ یہ پایا ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا اعزاز سیدنا ابو بکر کو حاصل ہوا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن حدیث کی کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ سے پہلے کسی سے ملاقات نہیں ملتی آپ نے سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام کے آنے کا تذکرہ جس سے کیا تھا وہ سیدہ خدیجہ تھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والے بھی وہی آپ کو فرقہ بن نوفل کے پاس لے جانے والی بھی وہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ورقہ سے سننے والی بھی وہی تھی سیدہ خدیجہ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت بھی حاصل کی تھی پندرہ برس کے بعد شادی کے پندرہ برس کے بعد اور ان کے ساتھ ایمان لانے والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھی سیدہ زینب سیدہ رقیہ سیدہ ام کلسوم سیدہ فاطمہ یہ سب بچیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں تھی الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بڑا فضل تھا کہ آپ کے قریبی لوگ سب سے پہلے آپ پر ایمان لائے الحمدللہ رب العالمین تو سیدہ خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس حد تک متاثر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس چیز نے متاثر کیا تھا آپ کی نیکی نے آپ کی سچائی نے آپ کی امانت نے آپ کے خلق نے آپ کی نرمی نے دنیا کی کون سی خاتون ہے جو اپنے ہونے والے شوہر سے یا اپنے شوہر سے محبت شفقت اور نرمی کا برطاو نہیں چاہتی جو لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے جس وقت رشتہ دیکھتے ہیں اور لڑکے کے مزاج اور لڑکے کے اخلاق کے بارے میں نہیں دیکھتے ان کی بیٹیاں تاہیات دکھتی رہتی ہیں اور تکلیف میں زندگی بسر کرتی ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت بڑی صفت ہے میں نے شق صدر کا وہ واقعہ بھی اسی وجہ سے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ پتا چل جائے کہ اس بار جب سینے کو کھولا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے کینا اور حسد نکال دیا گیا اور اس کی جگہ نرمی شفقت اور محبت رکھ دی گئی تو حقیقت یہ ہے کہ ہر طرح کے تعلقات میں زندگی کے تمام معاملات میں سب سے زیادہ جو چیز انسان کے حق میں مفید ثابت ہوتی ہے اور تمام انسانوں کے حق میں وہ نرمی اور شفقت ہے اور نرمی یوں ہی کسی کے مزاج میں نہیں آ جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھیں آپ کا فرمان ہے کہ نرمی ہر چیز کو حسن دیتی ہے اور سختی ہر چیز کو بگاڑ دیتی ہے حقیقت یہ ہے کہ سختی واقعتاً ہر چیز کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ جہان والوں کے لیے بہت شفیق اور رحیم تھے اللہ پاک نے قرآن حقیم میں اس کی گواہی دی ہے سورة توبہ کی آیت میں کہ آپ کو لوگوں کا مشقت میں پڑنا گران گزرتا ہے اور آپ لوگوں کے لیے شفیق اور رحیم ہیں تو یہ شفقت اور رحمت آپ کے مزاج کا خصوصی حصہ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں یہی نرمی یہی شفقت یہی رفق جو ہے سیدہ خدیجہ کو آپ کے بہت قریب لے آیا سیدہ خدیجہ کے حالے سے خصوصی میں پیغام نکاح کا تذکرہ اس حالے سے کرنا چاہتی تھی اور سیدہ خدیجہ بہت زیادہ آل اخلاق کے مالک بھی تھی اگرچہ ان کے دو شادیاں اس سے پہلے بھی ہو چکی تھی لیکن سیدہ خدیجہ کے مالدار ہونے کی وجہ سے بھی اور ان کے آل اخلاق کی وجہ سے لوگ تمنات کرتے تھے کہ کاش ان سے نکاح کی سعادت حاصل ہو جائے اور سیدہ خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راغب تھی الحمدللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی وجہ سے سیدہ کے لیے کتنی بڑی سعادت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہوا یوں کہ جب سیدہ نفیسہ سے کہا تو سیدہ نفیسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے تو انہوں نے کہا کہ ابھی میری معاشی حالت اتنی اچھی نہیں ہے مجھے یہ بات اس لحاظ سے بہت ہی زیادہ پیاری لگتی ہے کہ آپ کسی بھی سمجھدار لڑکے سے اگر اس کے نکاح کے بارے میں بات کرنا چاہیں تو اس کی جانب سے یہی بات آتی کہ ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں ابھی گھر نہیں بنایا ابھی معاشی حالت اتنی زیادہ سٹیبل نہیں ہے کہ کسی لڑکی کو پیغامے نکاح بھیجا جا سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب یہ بات کی تو اس موقع پر نفیسہ کہنے لگی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مالدار عورت سے شادی کر لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش ہو گئے تو نفیسہ نے جب یہ بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ خدیجہ سے نکاح کر لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر انہوں نے کہا کہ خدیجہ نے مجھے آپ کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے کہ میں آپ کے ساتھ عقد نکاح میں بندنا چاہتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں غور کر کے بتاؤں گا مشورے کے بعد تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کے جانے کے بعد آپ کے چچا آئے اور آپ نے ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھ لو آپ رشتہ اچھا ہے خاتون بہت صاحب کردار بھی ہیں اور معاشی طور پر بہت سٹرانگ بھی ہیں لیکن آپ دیکھ لو جیسے آپ مناسب خیال کرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضا مندی کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا پھر دیر کاہ کو کرنی ہے چلو اٹھو خدیجہ کے پاس چلتے ہیں پھر اب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا سیدہ خدیجہ کے پاس چلے گئے اور ان کے ساتھ گفت و شنید ہوئی اور پھر آخر سیدہ خدیجہ کی مشکل آسان ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگری کیا اور اس طرح سے بات تیپ آئی تو نکاح کس اسلام انعقد کرنے کے لئے یقیناً کوئی دن بھی تیپ آیا ہوگا پھر وقت آیا تو میں چاہتی ہوں کہ وہ موقع بھی ضرور سامنے آئے کس قدر سیدہ خدیجہ کا دل خوش ہوگا اس نکاح سے کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی جانب سے خاص منصب پر فائز ہونے والے آپ کے آل اخلاق کی وجہ سے وہ جانتی تھی کہ آپ پر آسمان سے خاص رحمت ہے اسی وجہ سے ان کا دل آپ کے لئے بہت زیادہ چھک چکا تھا اور اس طورہ نے ایک خاص واقعہ بھی ہوا عربوں کے یہاں خواتین کی ایک خاص عید ہوا کرتی تھی اس عید کے موقع پر ایک یہودی آیا اس نے کہا تم میں ایک نبی آنے والا ہے خواتین سے مخاطب ہو کر کہا میری بات کان کھول کر سن لو تم میں سے کوئی اگر اس سے نکاح کر سکتی ہے تو ضرور نکاح کر لے یعنی یہ دنیا اور آخرت کے لئے بہت بڑی سعادت ہو گئے اس موقع پر جو خواتین کا طرز عمل تھا وہ بڑا عجیب تھا ہر خاتون نے اپنی وساط کے مطابق اس کو گالیاں دیں برا بھلا کہا سوائے سیدہ خدیجہ کے سیدہ خدیجہ اس موقع پر خاموش رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بارے میں متفق نہیں تھی باقی خواتین سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ جانتی تھی اس بنا پر سیدہ خدیجہ انتظار میں تھی کہ کب وہ وقت آتا ہے اور کب وہ موقع آتا ہے اور اس کے بعد بہت جلدی سیدہ خدیجہ کو موقع ملا ابھی نبوت کو پندرہ سال باقی تھے اور انہوں نے پیغام بجوایا اللہ تعالیٰ کی طرز سے آسانی ہوئی بات تہہ ہو گئی اور پھر نکاح کا دن آن پہنچا عربوں کے یہاں ایک روایت ہے جب کبھی عربوں کے یہاں شادی ہوتی تھی تو ایک فرد لڑکی والے کی طرف سے اٹھتا تھا اور ایک فرد لڑکے والوں کی طرف سے ہمارے یہاں ایسے نکاح نہیں ہوتے ہمارے یہاں نکاح کے موقع پر کوشش یکی جاتی کسی کو کسی کی آواز نہ آئے اس کے لیے بقاعدہ افرٹ ہوتی ہے اس مقصد کے لیے میوزک جو ہے وہ ساری کمی پوری کر دیتا تو میوزک کی تیز آوازوں میں رشتوں کی محبت بھری آوازیں دب جاتی ہیں اور ہمارے یہاں جو شادیاں ہوتی ہیں وہ کافی آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت بڑی لکھی شادیاں نہیں ہوتی ہیں شادیاں نکاح ایسے ہوتے ہیں جس میں لوگ آفس میں گروپس کی شکل میں رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے یا ملاقاتیں ہوتی ہیں تو باتجیت ہوتی ہے خواتین بھی مرد بھی رشتے دار آپس میں ملتے ہیں تو ایک اچھا موقع تو ہوتا ہے کہ سب لوگوں کے درمیان باہمی تعلق جو ہے وہ ریوائز ہو جاتا ہے اور لوگ خوش ہوتے ہیں مل کے اور خوشی اور غم کا جو ساتھ ہے رشتے کو بہت زیادہ مضبوط کر دیتا ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات اس موقع پر جاننے بہت ضروری ہے لڑکی کی خوبیاں بیان کرے اور لڑکے والوں کی طرز سے کوئی اٹھے اور لڑکے کی خوبیاں بیان کرے تو رشتے میں اتنے رشتے دار دوبارہ اس انداز میں نہیں ملتے تو سارے رشتے داروں کے دل میں اس جوڑے کے بارے میں ایک خاص قسم کا امیج بھی بیٹھتا تو ایسا ہی موقع تھا جب سیدنا ابو طالب جو تھے حضرت ابو طالب وہ اٹھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کر کے انہوں نے کہا کہ اس نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے پیدا کیا اور ہمیں اپنے گھر کا محافظ بنایا ہے پھر اس نے کہا کہ محمد کو خدیجہ سے اور خدیجہ کو محمد سے نکاح کی رغبت ہے پھر کہنے لگے کہ محمد کو جس نوجوان کے ساتھ موازنہ کرنا چاہیں محمد اس کی مقابلے میں اپنی اقل حکمت اپنی شرافت میں خاندانی اعتبار سے ہر اعتبار سے محمد باقی نوجوانوں سے بہتر ہے جہاں تک مال کا تعلق ہے تو ڈھلتا سایا ہے اور ایسی آریت ہے جو لوٹا دی جاتی ہے خدیجہ کو محمد سے محمد کو خدیجہ سے نکاح کی رغبت ہے مجھ سے جو مال مانگتے ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں اور میں اس کے محمد کا نکاح خدیجہ سے کرتا ہوں ابو طالب بیٹھے تو کیا آپ جانتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ کی جانب سے کون کون اٹھا تھا کس نے خطبہ دیا تھا کس نے باتچیت کی تھی سیدہ خدیجہ کی جانب سے ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے سیدہ خدیجہ کی صفات بیان کی ان کے بارے میں بھی ایسے ہی جذبات کا اظہار کیا ان کی اقلمندی اور ان کے حلم ان کے صبر اور ان کی لیڈرشپ کوالٹیز بیان کی اور پھر یہ کہا کہ میں خدیجہ کا نکاح محمد سے کرتا ہوں یہ اس دور کا اصول تھا اور اس طرح سے جب نکاح ہو گیا تو نکاح کے بعد آپ اٹھ کے جانے لگے تو سیدہ خدیجہ نے آپ کو بلوایا کہ آپ کہاں چلے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ نے کہا کہ آپ اسی گھر میں قیام کریں گے ریکویسٹ کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے گھر میں ہی قیام کیا تھا اور جب وہی نازل ہوئی آپ جب نبی بنے تھے تو وہی گھر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی اسی گھر میں پیدا ہوئی اور حجرت سے پہلے آپ اسی گھر میں تشریف رکھتے تھے تو یہ ہماری زندگی کے حالے سے بڑی اہم چیزیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بعد سیدہ خدیجہ کے ساتھ رہے سیدہ خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا خوشی کا موقع ہے آپ سب کو گوشت کھلا دیجئے دو اونٹ زبا کروائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا سب لوگوں کو کھلایا اور شادی کے موقع پر عربوں کی یہاں روایت تھی کہ لڑکی کو کچھ کپڑے زیورات یا کچھ چیزیں بھیجوائی جاتی تھی اور لڑکی کے خاندان والے اس بارے میں بڑے کانشیس ہوتے تھے یہ ہمارے یہاں بھی روایت ہے اور لوگ بڑے کانشیس ہوتے ہیں کہ اچھا لڑکے والوں نے لڑکی کے لیے کیا کیا تو اس موقع پر بھی ایسا ہی ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشکل کو کیسے دور کیا گیا کہ آپ کے سیدہ خدیجہ مالدار خاتون تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت مہربان تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو اپنی عزت سمجھتی تھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لباس بھیجوائے دیں کہ آپ اپنی جانب سے یہ ہمارے گھر بھیجوائے دیجئے اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لباس پھر سیدہ خدیجہ کے لئے بھیجوائے دیں تا حیات سیدہ خدیجہ کا یہی طرز عمل رہا انہوں نے اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر موقع پر بہت عزت اور احترام کے ساتھ اپنی جانب سے توفتن بچھ کے اس مال کو لگایا